گوڈ موڈکی مورننگ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویل آمولا جوس کے بارے میں ویل آمولا جوس کو تیار کیا گیا ہے سرٹیفائیڈ اورگینیکلی گرون آمولا سے جو کی ہمالیا کی لور شیوالک فٹ ہلز میں اگائے جاتے ہیں یہ جو ایریا ہے بہت ہی اچھا مانا گیا ہے آمولا فروٹس کو اگنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے طریقہ استعمال کیا ہے یعنی کی کلٹیویشن کے دوران کسی بھی سمیں کچھ بھی آرٹیفیشل کیمیکلز کا استعمال نہ کرنا پورے ہنڈر پرسن اورگینیک طریقے سے اس کو اگانا اس سے پراکرتک گنووطہ آمولا کی بنی رہتی ہے اور اسی کاران سے اس میں بہت اچھی ماترہ میں وائٹمین سی اور ٹینینز نامک فائٹ و نیوٹریئنٹ پائے جاتے ہیں in fact ویل آمولا جوز کا ایک لیٹر اگر ہم لیں تو وہ ستر آمولا فروٹس کی گنووطہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ویل آمولا میں تین گناہ زیادہ وائٹمین سی ہے کسی بھی دوسرے کلٹیویٹڈ آمولا کے مقابلے اس کو ایک سپیشل سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹیکنالوجی یوز کر کے تھرمل طریقے سے پروسس کیا جاتا ہے جس سے کی اگین اس کی ناشرل گوڈنیس یعنی کی پراکرتک گنووطہ بنی رہے اور جو ہمالیہ کے لور شوالک فوٹھلز ہیں وہاں پر جو پانی موجود ہے ایک دم ساپ سوچ پانی اسی سے آمولا کو دھویا جاتا ہے کم سے کم پروسیسن کی جاتی ہے آمولا فروٹ کی تاکہ آمولا کی جو میڈیسینل اور نیوٹریشنل پروپرٹیز ہیں وہ برقرار رہے کوئی آرٹیفیشل شگر کلر فلیور پریزرویٹیو اس میں نہیں ڈالے گئے اور ایک ہول ہرپ تھریپی کونسپ کو ہم نے یوز کیا ہے تاکہ آمولا فروٹ کے سارے بینیفیٹس ہمیں ملیں جیسے کہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں کی سرٹیفائیڈ اورگینیکلی گرون آمولا فروٹ کے دوارا ہمیں آمولا جوس بناتے ہیں ان فاٹ جو مینیفیکشنگ یونٹ میں آمولا جوس کو بنایا جاتا ہے وہ مینیفیکشنگ یونٹ آئی ایس سو اپیڈا انڈیا آرگینیک اور یو ایس ڈی ای آرگینیک کے دوارا سرٹیفائیڈ ہے اور بہت ہی سٹرک کنٹرول کے ساتھ آمولا جوس کو بنایا جاتا ہے جب آپ ویل آمولا جوس لیتے ہیں تو آپ کو کئی سارے بینیفیٹس مل سکتے ہیں جیسے کی حازمہ اچھا ہونا روگوں سے لڑنے کی شکتی بڑھنا سکن کے اوپر توچہ کے اوپر ایجنگ کے سائنس کم ہونا آئین کی ڈیفیشینسی کو یہ دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے لیور کے لیے بہت اچھا ہے اور کون کون اس کو لے سکتا ہے ہر وہ ویکتی جو چاہتا ہے کہ وہ سوستر رہے سپیشنی ان کا جن کا ہیکٹک لائف سٹائل ہے جو سماغ ڈرنک یا آلکول کر لیتے ہیں انہیٹنگ انہیٹنگ ہابیٹس ہیں ایکٹیو پیپل ہیں یہ سارے لوگ ویل آملا جوز لے کر اس کا بینیفیٹ لے سکتے ہیں کیسے لینا ہے دن میں دو بار لینا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پندرہ سے بیس ایمیل ویل آملا جوز اتنے ہی پانی میں ملا کے دن میں دو بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے اس کو لے جئے تینکیو سو مچ